اللہو 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 کربلا سے کوفہ کا واقعہ تھا پیل میں اس کی دعا قبول ہی جس نے سکینہ گھبانی بلائے اگر آپ چاہتے ہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں شفائی امراض قضائی ہوائج بچیوں کی شادیاں قصط الرزق زیارت کربلا مولا امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں دو نہیں کئی واقعات ہیں توسل رقیہ سیدہ کے اور دسترخان باقاعدہ بچھایا جاتا ہے سفرہ سیدہ رقیہ بنت الحسین کے نام سے اس لیے یاد رکھیے کہ جناب رقیہ بنت الحسین کا توسل انتہائی مضبوط ترین توسل کچھ باتیں بیان کی ہیں علماء نے تجربے کی بنیاد پر روایت نہیں پڑھ رہا حوالہ بیان نہیں کروں گا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے اور جو پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہ علماء کے تجربے کی بنیاد پر پڑھ رہا ہوں باقاعدہ سیدہ رقیہ کے نام سے کتابیں لکھی ان واقعات کے ساتھ کرامات سیدہ رقیہ تو پہلا مسئلہ توسل کیسے کیا ہے تو توسل میں دس آمال بیان کیے گئے دس آمال انجام دے توسل جناب سیدہ رقیہ بنت الحسین علیہ السلام کی نمبر ایک سورہ مریم کی تلاوت اور اس کو ہدیہ کرنا جناب رقیہ کی بارگاہ سورہ مریم نمبر دو زیارت نامہ سیدہ رقیہ بنت الحسین علیہ السلام پڑھنا زیارت نامہ کیا ہے اس پر آخر میں کچھ جملے بیان کروں گا نمبر تین یہ زیارت نامہ آپ کو مل سکتا ہے ہر زیارت کی کتاب میں ورنہ آپ تلاش کر لیں گوگل سرچ پر بھی مل جائے گا نمبر تین ایک سو مرتبہ درود کی تلاوت نمبر ایک سورہ مریم اس کا حدیہ بی بی کی بارگاہ میں نمبر دو شہزادی کا زیارت نامہ نمبر تین درود ایک سو مرتبہ نمبر چار دعا توسل خضو اور خشو کے ساتھ نیابت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ وسلم نمبر پانچ استغاسہ اور استغاسے کے ساتھ جملے بیان کر رہا ہے پہلا جملہ نوٹ کر لیجئے گا یا غیاس المستغیسین اغسنی بے مقام السیدہ رقیہ ادرکنی خدا سے بات کرے یا غیاس المستغیسین اغسنی بے مقام السیدہ رقیہ ادرکنی ساتھ مرتبہ یا غیاس المستغیسین اغسنی بے مصاب سیدہ رقیہ ادرکنی مصاب اور مقام دو ہوئے ساتھ ساتھ مرتبہ نمبر تین یا غیاس المستغیسین اغسنی بے نور رقیہ الشہیدہ ادرکنی ساتھ مرتبہ یا غیاس المستغیسین اغسنی بے من اب کت ملائکت السمہ ادرکنی اس پر آسمان کے ملائکہ روح اس بچی کا واسطہ پروردگار تجھے میری امداد فائد ساتھ مرتبہ یا غیاس المستغیسین اغسنی بے شفاعت السیدہ المظلومہ رقیہ ادرکنی ساتھ مرتبہ اور آخری جنگ یا غیاس المستغیسین اغسنی بے شفاعت السیدہ مظلومہ رقیہ ادرکنی آپ ان ساتھ جملوں پر توجہ کیجئے گا ایک ایک جملہ بالکل حالات اور واقعات کربلا کے آئین مطابق ہے نور مقام مسائب مظلومہ شہیدہ شفاعت یہ ساتھ جملے ہر جملہ اے ان میں سے ہر ایک جملہ ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھنا ہے یہ اس طرح جناب سیدہ رقیہ بنت الحسین علیہ السلام نمبر چھے ام میں یجیب المستر اذا دعا ہوا یخشف السو یہ آیت جو آیت ام میں یجیب کہلاتی جو پڑھی جاتی مشکلات پریشانیوں کے حل کے لئے یہ علماء کہتے ہیں اکیس مرتبہ پڑھ کر اس عمل میں مکمل کریں اکیس مرتبہ ام میں یجیب نمبر ساتھ استغفار استغفر اللہ ربی وعطوب ہوئی لئے یہ سو مرتبہ پڑھیں نمبر آٹھ حادیثِ قصہ کی چلا ہوئے میں پھر کہتا ہوں روایت نہیں مڑھ رہا یہ دس آمال رجائے مطلوبیت کی نیت سے اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لئے نمبر نو ایک سو مرتبہ پڑھیں السلام علیکی یا رقیت الیتیمہ السلام علیکی یا رقیت الیتیمہ السلام علیکی یا رقیت الیتیمہ ایک سو مرتبہ سلام دسوہ اور آخری عمل کا حصہ یہ عمل دعائی مشدول کی تلاور شفائے مریضان کے حوالے سے